میری تقریر کا موضوع ہے ہم نے تخریب سے خود اپنے نشے مند پھونکے صدر علی وقار سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے گولی چلتی ہے چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے مو سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے صدر علی وقار علی وقار جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید تو پھر پرندے کس کی وجہ کو آئیں قاتل کی یا مقتول کی کنکر کس پہ گرائیں قاتل پہ یا مقتول پہ تخریبکار پہ یا تخریب گزیدہ پہ ہاں صدر زیوکار اسی لیے پرندے نہیں آتے کنکر نہیں گراتے اور مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے اب کہاں عصار و اخوت وہ مدینے جیسی اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے صدر علی و اکار جی تو چاہتا تھا کہ کشمیر فلسطین چیچنیا بوسنیا افغانستان لہو لاشے کٹے بھٹے انسان اور نخون میں رنگی تارکول کی سڑکوں کی بات کرتا مگر صدر علی و اکار آج اس مباحثے کے قواعد و زوابط کے مطابق میرے پاس بولنے کے لیے پانچ سے سات منٹ ہیں اور پانچ سے سات منٹ میں تو اپنوں کے لگائے ہوئے زخم دکھانا مشکل ہے اوروں کے قصے کیا چھوٹ زیوکار میرا موضوع ہم نے تقریب سے خود اپنے نشے مند پھوکے زیر بحث قراردات میں موجود لفظ ہم سے میری مراد میں آپ اس ایوان میں موجود ہر شخص اور نشے مند سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس نشے مند کو اس عرض پاک کو دنیا کے نقشے پر لانے والا قائد اپنی زندگی کی آخری ساسیں گن رہا تھا گاڑی دیر سے پہچانے والے کون گریبان میں جھاکے تقریبکار ہم خود ہیں سکوت دھاکہ وطن دو لخت ایک آشیانہ دو حصوں میں باتنے والے کون گریبان میں جھاکے تقریبکار ہم خود ہیں وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے سندو دیش پختونستان جاگ پجابی جاگ اور عظیم بلوچستان کا نعرہ لگانے والے کون گریبان میں جھاکے تقریبکار ہم خود ہیں گھنٹیا نہ بجاؤ میں یہاں سے چلا جاؤں گا مگر میری آواز اس شورے صدا میں گونچ تو لینے دو صدرِ عالی وکار عالی وکار اپنا نشہ منتوں ایک طرف خدا کے گھر لال مسجد کے درو دیوار کو مسلمانوں کے خون سے نہلانے والے کون گریبان میں جھاکے تقریبکار ہم خود ہیں قوم کے سپوت قوم کے نوجوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پسے زندان ڈالنے والے کون گریبان میں جھاکے تقریبکار ہم خود ہیں اور عالی وکار ہم ایک خبر ہے لٹیروں کے سمتھکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے صدرِ عالی وکار قاتل کوئی اور نہیں قصور بار کوئی اور نہیں تقریبکار کوئی اور نہیں چلیے ذرا دیرک کو تصور کیجئے کہ قاتل کوئی اور ہے تقریبکار کوئی اور ہے قصور بار کوئی اور ہے تو پھر میرا جلتہ نشے مند سوال کرتا ہے کہ خزانے خالی کون کر گیا املاک کس نے نہیں لام کی عوضے کس نے بیچے درامدو برامداد کی یار میں ملک کون لوٹا رہا پرچم کا تقدس پائمال کس نے کیا کراچی کی فٹپاتوں پر کراچی کی فٹپاتوں پر حکیم سعید شہید مفتی علامہ حسن ترابی اور مفتی شامزئی کا خون کس نے بہایا منصف اعلیٰ کو شہر شہر نگر نگر انصاف کا بھیکاری کس نے بنایا آئین کی دھجیاں اڑانے والے کون ہیں آلی وکار میرا جلتہ نشے مند سوال کرتا ہے کہ تقریبکار میں بھی نہیں تقریبکار آپ بھی نہیں قصور بار میں بھی نہیں قصور بار آپ بھی نہیں تو میرا جلتہ نشے مند سوال کرتا ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے صدی علی وقار قاتل کوئی اور نہیں قصوروار کوئی اور نہیں تخریبکار کوئی اور نہیں صدی علی وقار اپنے ہی تخریبکاریوں سے اپنے ہی نشمند جلانے کی یہ داستانے میں کیا رکم کروں گا اس موضوع پر بات کرنا تھی تو اے کاش اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ اس بڑے باپ کو بھیج دیتے کہ جس لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو لال مسجد میں تیزاب سے جلتے دیکھا اے کاش اے کاش کیا آپ ایک دعوت نامہ اس سہاگت کو بھیج دیتے کہ جس نے کس کا سہاگ میری ٹھوٹل کے دھماکے میں اجڑ گیا اے کاش اے کاش کیا آپ ایک دعوت نامہ ایف آئی اے کی بلڈنگ میں ہلاک ہونے والے رفیق خان کی اس بیٹی کو بھیج دیتے کہ جو اب بھی منتظر ہے کہ بابا چوڑیا کب لائیں گے بابا چوڑیا کب لائیں گے علی وقار اے کاش اے کاش کیا آپ ایک دعوت نامہ ایک دعوت نامہ سواد کے ان معصوم بچوں کو بھیج دیتے کہ جو ملبے کے ڈھیر تلے اپنی کتابیں تلاش کرتے ہیں اپنی کرسیاں تلاش کرتے ہیں اپنے بنچ تلاشتے ہیں وہ یہاں آتے نالا و شیون بلد کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں وہ آتے گریہ زاری کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں آہو بکا کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں معصوم بچے آنکھوں میں آسو لے کر آتے اور پکار پکار کر کہتے کہاں ہے ارزو سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگے کرے دے حوص کی سرخی روح بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے ارے کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے صدر آلی وکار اگر اب بھی اس ایوان میں کوئی یہ کہتا ہے کہ تخریب کار کوئی اور ہے کسور بار کوئی اور ہے تو پھر میں ایک اس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پسے خنجر آزمائی ہمی قتل ہو رہے ہیں ہمی قتل کر رہے ہیں ہمی قتل کر رہے ہیں سامنگ وزیر اعلیٰ تقریری و تحریری مقابلہ جات پنجاب سے شرکت کرنے والے تمام طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں سلام پیش کرتا ہوں اس سوچ کو جس نے پاکستان کی 61 سالہ تاریخ میں سلام پیش کرتا ہوں اس سوچ کو جس نے پاکستان کی 61 سالہ تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ اتنی بڑی انعامی رکوم کے ساتھ یہ مقابل مرکت کروائے اور تعلیمی اداروں میں دم توڑ دی ہوئی ان سرگرمیوں کو ایک بات پھر سے اجاگر کیا سلام سلام اے قوم کے شہباز سلام اے قوم کے شہباز اے شہ پر نشی گفتار تیرا باسفا کردار دل نشی بہت بہت شکریہ